بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ ایک بار سین پیسج نہیں آئے گا اگلی بار بھی سین پیسج نہیں آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا پیپر کے آپ کی سلیبس میں وہ شیش شامل ہے اس سال اس اگزامنر نے نہیں دی تو نہیں دی لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب یہ پکا ہوگا کہ نہیں آئے گا وہ آ بھی سکتا ہے تو اپنی تیاری پوری رکھیں اس کے علاوہ کوششن نمبر ٹو جو ہوتا ہے پیپر میں اس میں آپ کو سٹوریز آتی ہیں ان اسٹوریز میں تین کوششن ہوتے ہیں تو ان پانچ سٹوریز کو میں ایک ایک کر کے صرف آپ کو اسکلین کر دوں گی یعنی اس کا تھیم سمجھا دوں گی کہ اس سٹوری میں کیا بتانا چاہ رہا ہے اس کے کریکٹرز اور اس کی سٹوری کی آؤٹلائنز باقی آپ اس کو جب پڑھیں گے تو پھر وہ آپ کو خود ہی سمجھا دے گے سب سے پہلی سٹوری پر چلتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے پہلی سٹوری ہے وہ ہے مابس ارلی آٹم یا کے لینگسٹین ہیکس نے لکھی ہے اب جو ارلی آٹم ہے اس کا اگر میں ارلی آٹم سے مراد ہوتی ہے خیزان کی ابتدا خیزان کی ابتدا مطلب خیزان کا موسم جب شروع ہوتا ہے تو پتے جھڑتے ہیں اور ہر طرف خوشکی خوشکی اور سرناٹا اس طرح سے ماحول بن جاتا ہے تو یہ اس طرح سے تشبیح دے کے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب اس میں دو کریکٹر ہیں ایک دل اور دوسرا ہے میری اب یہ دونوں ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں لیکن کچھ غلطی کی وجہ سے ان لوگوں کے آپس میں تعلق خراب ہو جاتا ہے اور تعلق خراب ہو جاتا ہے اور بریک اپ ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو میری ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو اس کے لئے بہتر ہے وہ اس سے شادی کر لیتی ہے اور بل بھی اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے یعنی کہ دونوں کے راستے علیدہ ہو جاتے ہیں اب بہت ٹائم گزرنے کے بعد یہاں پہ واشنگٹن سکوائر واشنگٹن سکوائر پہ جو واشنگٹن سکوائر پہ جو راستہ جس سے آپ آرپا را جا سکتے ہیں وہاں پہ جو میری ہے اس کو نظر پڑتی ہے بل پہ میری کی نظر جب بل پہ پڑتی ہے تو میری دیکھتی ہے کہ یہ تو بل ہے اور وہ اسے آواز دے کے اس سے پہنچ کے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ بل جو ہے پہلی بار میں میری کو پہچان نہیں پاتا لہٰذا پھر ان میں بات چیز شروع ہوتی ہے اور وہ پتا چلتا ہے کہ میری میری تو شادی شدہ تھی لیکن بل بھی شادی شدہ ہے اور وہ ایک بہت اچھا لائر ہے اور دو بچے ہیں اس کے اور پھر اس طرح سے ان دونوں کی بات چلتی ہے پھر وہ ایک دوسرے کو اپنے گھر پہ دعوت کے لئے بلانا چاہتے ہیں تو میری زیادہ تر جو دلچسپی سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے جبکہ بل نارملی کیجول طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح سے ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اچانک جو جس جگہ پہ وہ بس کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے بس آ جاتی ہے اور اس بل جو ہے وہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے لیکن میری اسے دو باتیں بتانا چاہتی ہے ایک تو اسے اپنا ڈریس نہیں دے پاتی دوسرا وہ اس کو دوسری بات یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے چھوٹا بیٹا ہے اس نے اس کا نام رکھا ہے بل جو کہ اس نے اس کے نام پر رکھا ہے اب اس پوری سٹوری کا مطلب کیا ہے اس پوری سٹوری میں مطلب یہ ہے کہ جو جس کی زندگی پہ یہ خضا کے اثرات زیادہ پڑے ہیں وہ ہے میری کیونکہ دکھنے میں وہ اب ویسی نہیں رہی جیسی وہ پہلے دکھتی تھی شاید اس کی میریٹ لائف اچھی نہیں ہے تو لہٰذا میری کی زندگی میں یہ خضا کی کیا شروع ہو گئی ہے ابتدا شروع ہو گئی لہٰذا اس چپٹر میں اتنی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے بس دو لوگ کی میٹنگ اور ان کی لائف کے بارے میں بات ہے اور پھر انڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کی زندگی میں زیادہ خوش ہی نہیں تھی اس کی زندگی میں خضا کی ابتدا ہو گئی ہے تو یہ چپٹر اسی پہ ہی بیس کرتا ہے نیکس چپٹر جو ہے وہ ہے چارلس اب چارلس جو ہے شیلی جیکسن نے لکھا ہے اب چارلس ہے یہ ایک امیجنری کریکٹر ہے جو کہ ایک پانچ سال کے بچے لوری نے کریئٹ کیا ہے اب لوری جو ہے وہ ایک بہت شرارتی اور بتتمیز اور بچہ ہے یعنی کہ وہ ایک سکول سے دوسرے سکول میں شفٹ ہوتا رہا ہے لہٰذا اب وہ ایک نئے کینڈرگانڈر یعنی کیجی سکول میں گیا ہے وہاں پر جا کے اس کو ایک اس نے جو امیجنری بچہ کریئٹ کیا ہے جو کہ ہے چارلس اور جو کچھ یہ کرتا ہے وہ سب اپنے گھر میں آکے ایک امیجنری کے کریکٹر جو اس نے بتایا ہے چارلس اس کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کرتا ہے تو اب یہ جو چارلس ہے یہ اصل میں کوئی کریکٹر نہیں ہے جبکہ یہ جو چارلس ہے اس کو لوری نے ہی کریئٹ کیا ہے اور جو چارلس لوری جب گھر آتا ہے تو وہ ساری سٹوریز سناتا ہے کہ چارلس نے آئی سکول میں آج کیا کیا ٹیچر کے ساتھ مس بہیف کیا ایک بچے کو مارا اور ٹیچر نے اسے کھڑا کر دیا کلاس سے باہر اور یہ ساری سٹوریز لہٰذا ایک دن جو اس کی لوری کی جو مدر ہوتی ہے اسے یہ کریوسٹی ہو جاتی ہے کہ کیا میرے بچے سے بھی زیادہ کوئی بتتمیز بچہ ہے تو مجھے اس کی مدر سے ملنا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے تو سکول میں پیرنس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر جب یہ لوری کی مدر پہنچتی ہیں تو وہ ٹیچر سے پوچھتی ہیں کہ یہاں پہ کوئی چارلز ہے مجھے اس کی مدر سے ملنا ہے لیکن جو ٹیچر ہوتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے سکول میں اس نام کا کوئی بچہ نہیں ہے تو وہاں سے اس کی مدر کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ چارلز ایک ایمیجنری بچہ ہے جو کہ لوری نے کریئٹ کیا ہے اور یہ تمام تر چیزیں جو لوری سکول میں کرتا ہے وہ چارلز کے اپنی فیملی کو آکے بتاتا ہے تو لہٰذا چارلز کی سٹوری یہی ہے کہ یہ ایک ایمیجنری بچہ ہے اور جو کہ مس بہیف کرتا ہے اپنی ٹیچرز کے ساتھ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ اور اینڈ میں یہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے کہ چارلز کوئی کرک اصل میں حقیقت ہے ہی نہیں تو یہاں سے ہی آپ کو اس کے سارے وہ مل جائیں گے کہ ایٹ سیم نوٹی شرارتی روڈ غصے والا وہ روڈ مطلب ہوتے ہیں جو جن کو کسی کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے ان فری سپریٹیٹ یعنی کہ آزاد ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں آل موسٹ آلویس نویزی یعنی کہ تقریباً ہر وقت شور کرتے رہتے ہیں ٹربل ٹو تیچر اور ٹیچر کے لیے مشکل کا سامنا کرتے رہتے ہیں بائی کمپیریزن لوری اپیر لیکن اس کے کمپیریزن میں لوری دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا بچہ ہے جو کہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں چارلز کی مدد کرنا چاہتی ہیں انہیں سمجھانا چاہتی ہیں یعنی کتنا مشکل ہے ایسے پیرنٹس کے لیے گزارہ کرنا جن کے بچے اتنے چلاک اور اتنے اتنے بتمیزوں کے ان کے ساتھ رہنا کیا ہو جائے کسی کا بھی مشکل ہو جائے لہذا بتانے کا مقصد اس سٹوری میں صرف یہی ہے کہ جو بچے ہیں وہ یعنی کہ لوری ہے اس کی شرارتیں ضرور سے زیادہ تھیں اور اس کی ماں سمجھ رہی تھی کہ وہ خود ایک اچھا بچہ ہے اور وہ ساری جو حرکتیں چارلز کرتا اور اس کی ماں اس سے کس طرح سے ڈیل کرتی ہوگی وہ اس کی ماں کو سمجھانے کے لیے جانا چاہتی ہیں لیکن ایسا ممکن ہو ہی نہیں پاتا کیونکہ چارلز کا کریکٹر کریکٹر نہیں ہے نیکس سٹوری پہ جلتے ہیں اب جو نیکس سٹوری ہے مائے پاس وہ ہے سٹوری آف اینار یہ ہے کیٹ شاپنگ کی اب اس کی اندر جو کرمین کریکٹر ہے وہ میسس میلارڈ اور ان کے ہس بین مسٹر میلارڈ اب سٹوری شروع ہوتی ہے کہ جو میسس میلارڈ ہے ان کے ہس بین ہے وہ کسی دوسرے شہر میں وہ ڈاکٹر ہیں اور کسی دوسرے شہر میں کسی کام سے گئے تھے اور وہاں سے انہیں آج آ جانا تھا اور ان کی ٹرین تھی لیکن اس ٹرین کا وہ ٹرین حادثے کا شکار ہو جاتی ہے لہٰذا اب اس میں یہ خبر ملتی ہے کہ مسٹر میلارڈ بھی اس ٹرین میں تھے اور وہ نہیں بچے لہٰذا یہ خبر اب مسٹر میلارڈ کو دینی ہے مسٹر میلارڈ جو کہ ہارٹ پیشنٹ ہے لہٰذا ان کو یہ خبر کس طرح سے دی جائے تو ان کی بہن یہ سوچ رہی ہیں یہ مطلب کہ یہ خبر دینے کا ان کو سوچ رہی ہیں تو اس میلارڈ کو جب پتا چلتا ہے کہ اسی طرح ٹرین ہاتھ سے شوہر کے ساتھ ایسا ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر لیتی ہیں اور وہاں شیئر پہ بیٹھ کے رو رہی ہیں اور پریشان ہو رہی ہیں اتنے میں ان کی شیئر کے سامنے کی طرف ایک کھڑکی ہے جہاں پہ وہ مسلسل دیکھے جا رہی ہیں اور اپنی پوری شادی کی بارے میں سوچ رہی ہیں کہ ان کی زندگی کیسی رہی اور ان کی زندگی میں کیا مشکلات تھیں اور وہ ان میں کس طرح سے رہی ہیں اب اس طرح سے ظاہر کرنے کا مقصد رائٹر کا یہ شاید وہ اب اپنے آپ کو شاید آزاد محسوس کر رہی ہیں کیونکہ انہیں جو کھڑکی باہر سے گرینری پرندے یہ سب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب ان کو بہت اچھی لگ رہی ہیں اور یہاں پہ مسلسل ان کی بہن ان کا دروازہ نوک کیے جاری ہے کہ دروازہ کھلو اور باہر آجاؤ لیکن مسیز میلان سے قریباً ایک گھنٹے آدھے پونے گھنٹے تک اپنے روم میں رہتی ہیں اور پھر جب وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ اب وہ آزاد ہیں یا ان کی زندگی میں اب وہ چیز نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے پہلے تھی اور وہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرنے لگتی ہیں کچھ ٹائم کے بعد تو وہ دروازہ کھول کے باہر آتی ہیں اب پوری سٹوری میں یہی ہے تقریباً ان کے جذبات اور ان کے خیالات درشہ ہی وہ دروازہ کھول کے باہر آتی ہیں تو تھوڑی دیر میں ہی مین گیٹ کی گھنٹی بستی ہے اور وہ دروازہ کھولتی ہیں تو مسٹر میلارڈ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ ان کے شوہر ہوتے ہیں لہذا ٹرین ان سے مل سو گئی ہوتی ہے اور وہ ٹرین پہ سوار نہیں ہوتے اب مسس میلارڈ جیسے مسٹر میلارڈ کو دیکھتی ہیں تو وہ وہی پر مر جاتی ہیں اب سٹوری میں دیرامرر کبھی کبھی یہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ خوشی سے مر گئی یا وہ پھر غم سے مر گئی تو یہ جو ہے یہ بات تقریباً سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ خوشی سے مر گئی یا غم سے مر گئی لیکن جس طرح جذبات یا ایموشنز وہ روم میں بیٹھ کے اپنی چہے پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو جس طرح سے وہ سوچ رہی تھی تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ دکھ سے مر گئی یعنی کہ خوشی سے نہیں مر گئی ان کی جو دیت تھی وہ ایکسٹرا جوائے سے نہیں ہو گئی بلکہ صدمے سے ہو گئی تو اب سٹوری آف اینار کی کہانی یہی ہے جس کا اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وین دا ڈاکٹر کیم دی سیڈ شی ہیڈ ڈایڈ آف ڈایڈ آف وہ کمزور تھا لہٰذا جوائے دیت کلز ان کے شوہر کے آنے کی جو خوشی ہے انہوں نے اس ایکسٹرا خوشی کی وجہ سے ان کی کیا لے لی جان لے لی تو وہ مر جاتی ہیں جبکہ ان کا شوہر صحیح سلامت گھر واپس آ جاتا ہے تو یہ آپ کی سہانی صرف یہ ہی ہے اور اتنا سارا لکھا ہو اگر آپ اس کو سمجھیں گے پڑھیں گے تو آپ لوگ کو سمجھ آ جائے کہ سٹوری آف این آر کی تھیم یہی ہے کہ میسیس میلار جو تھی وہ ایکسٹرا جوائے ایکسٹرا ہیپینیس سی وجہ سے مر جاتی ہیں جبکہ پوری سٹوری میں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ ایکسٹرا جوائے سے مری ہیں جبکہ ان کو ایک ریلیف فیل ہوتا ہے اور اس ریلیف فیل ہونے کے بعد جب وہ شخص کو دیکھتی ہیں کہ وہ دوبارہ آ گیا ہے تو شاید ہو سکتا ہے ستمے سے لیکن اینڈ میں جو ڈاکٹر بتا رہا ہے تو وہ اس کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ she died because of the joy ایکسٹرا joy تو یہ ہے اس سٹوری آف این آر نیکس سٹوری پہ چلتے ہیں اب جو نیکس سٹوری ہے وہ ہے پلان آف اٹیک پلان آف اٹیک میں کچھ کریکٹر ہیں جس میں ایڈا یعنی کہ یہ برٹی کی فرنڈ ہے برٹی کی مدر ہے میسیس ہیسنٹ اور برٹی کا ایک فرنڈ ہے کلوویس اب جو برٹی ہے وہ تقریبا نیٹین نائنٹین ایر اول بوائی ہے لیکن جو اس کی مدر ہے میسیس ہیسنٹ وہ اسے اس کے معاملات میں دخل دیتی ہیں اور اس کی پرائیویٹ چیز پرائیویسی اسے بلکل پرائیویٹ سپیس نہیں دیتی ہیں اس کی پرائیویسی میں مداخلت کرتی ہیں ان کی بوکس ان کے لیٹرز اور ان کی ہر چیز کو وہ پڑھ لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر اسے تقریبا آزاد ہی نہیں دی جاتی اس کی لائف میں اسے تو اس کی جو فرنڈ ہوتی ہے ایلا وہ برٹی کو لیٹر لکھتی ہے لہذا جو کہ اس کی مدر پڑھ لیتی ہیں پھر اس کے بعد اس کی مدر کی اپنی فیلنگ سے برمیشو کرتی لیکن اس کی ماں کو پسند نہیں آتا لہذا اسی وجہ سے ایلا اور برٹی کی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے برٹی کا دوست ہے کلوویس اس کے ساتھ بھی یہی مطلع ہوتا ہے اس کے لیٹرز بھی اس کی مدر پڑھ لیتی ہیں لہذا کلوویس سبق سکھانے آئے اس کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی بناتا ہے اور اس میں لڑکی کو ایٹ کرتا ہے جو کہ کلووٹل ایک پہلے خط میں لکھا جاتا ہے کہ لڑکی کو مار دیا گیا ہے اور اس کا سامان چھوڑی گیا تھا وہ کہا رکھا ہے دوسرا خط پھر آجاتا ہے کہ اگر تمہیں نہیں بتا یا تو یہ ساری معلومات میں سب کو بتا دوں گا اور اس طرح سے دو خط پڑھنے کے بعد جو بٹی کی مذہر ہے وہ اس پہ بہت شک کرتی ہے لیکن بٹی کو اس معاملے میں کچھ نہیں بتا کیونکہ سارا پلان اس کے دوست نے کیا ہے اس کی ما کو سمجھانے کے لئے پھر اینڈ میں اس کی ما جب یہ ساری چیزیں بٹی کو بار بار تنگ کرتی اس سے پوچھنا جاتی ہے کون ہے یہ رڑکی کس سے مار رہا اس کو ساری جولری اور سب کچھ کچھ ہے اور تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے تو جو لانس لیٹر آتا ہے جو اس کا دوست بھیجتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ساری سٹوری فیک تھی آپ کو اپنے بیٹے کو تھوڑی آزادی دینی چاہیے اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے لہٰذا جس کے بعد اس کی ماں کو یہ سمجھ آجاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے پر غیر ضروری طور پر بہت مبندیا لگا رہی ہے اور اسے اس کی زندگی میں اتنی غیر ضروری مداخلت نہیں کرنی چاہیے لہٰذا میسسس ایزنڈ کو یہ بات سمجھ آجاتی ہے اور وہ آخر میں اپنے بیٹے سے وعدہ کرتی ہے کہ آئند وہ اس کے لیٹر کبھی نہیں کھولے گی اور اس طرح سے یہاں پر بیٹی اور جو بیٹی ہے اس کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کر دیتا لہذا یہ اس کی سٹوری ہے اب یہ پر جو مین کوششن آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹی کی پرابلم سول کرنے کے لیے جو اس نے کیا رول پلے کیا اور ہوت اینٹرسٹنگ کریکٹر یعنی آپ کے سٹوری میں سب سے انٹرسٹنگ کریکٹر کون ہیں لہذا سٹوری بس لکھی بڑی بڑی ہیں لیکن ان کی جو مین تھی مگر آپ سمجھ جائیں تو کوششن آنسر کرنا ساتھی طور پر ملے ملاقات ہوتی ان کی ون is blind beggar ایک اندھا فقیر ہیں ڈرٹی اور پرانے گندے کپڑوں میں trying to sell cigarette جو کہ cigarette lighters بیچ رہا to anyone who will take pity on him ہر اس شخص کو جو اس پر ترس کھاتا ہے دوسرا شخص ہے وہ ایک انشورنس سیل میں ہیں ہنس ان ویل گرو ہنس یعنی کہ ہنس ویل گرو بہت اچھے لباس میں ان ایس پوٹ لیس سوٹ ایک بیدار سوٹ میں ان ہٹ پہنی ہوئے ہنس ایر 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 فردر کانٹرس تو بلائنگ پیدلر سید سید ایر یعنی جو اس کی سٹرن ہے اور پروسپریٹی فردر کانٹرس تو بلائنگ بیگر سید سٹیٹ آفیر یعنی کہ ایک ایس تعلق نکال آتا ہے جس سید سٹوری کریئٹ ہوتی ایر 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 دونوں کو ایک جگہ پر سٹوری کیا ہے اس کی ایک فکیر ہوتی ہے ویسٹ بری میں جو کے کیمکل فکیر ہوتی ہے اور اس میں یہ فکیر ہے اس کو ملاقات ہوتی ہے مسٹر پارسن سے مسٹر پارسن سے جو کہ مسٹر پارسن بھی دیکھ نہیں سکتے اور وہ بلائنگ بیگر تو دیکھ سپتا ہی نہیں جب شروع میں یہ کہیں نہیں بتائے کہ مسٹر پارسن بھی بلائنگ ہیں اب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے جب اس سے ملتا ہے تو فقیر ہے وہ ترز اپنی داستان سناتا ہے کہ اس کیا نظر سے لی گئی ہو اور پھر کیا کیا واقعات ہوئے جب مسٹر پارسن سے منام معلوم کرتے جو کہ جگہ کا نام ہوتا ہے ویسٹ بری ویسٹ بری ایک کیمیکل فیکٹری ہوتی جہاں فائر آگ لگ جاتی ہے اور پھر اس کے کیمیکل کی وجہ سے کیمیکل انڈسٹری میں فائر آگ لگ جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہاں پر بہت سار لوگ کے ساتھ مختلف حادثات ہوتے ہیں جس میں یہ فقیر وہاں پہ اس کی نظر سے لی جاتی ہے اسی حادثے میں ہی مسٹر پارسنز بھی وہاں ہوتے ہیں لہٰذا چونکہ معاملہ ایسا ہوتا ہے یہ دونوں اسی جگہ پہ ہوتے ہیں جبکہ فقیر ان کو دھکا دے کے خود اپنی جان بچا کے نکل جاتا ہے لیکن یہ وہاں پہ رہ جاتے ہیں لہذا اسی کیمیکل ایکسیڈنز میں دونوں کی نظر سڑی جاتی ہے لیکن جو فقیر ہے اس نے بجائے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لئے وہ ایک فقیر اور گندے لباس میں لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اور جبکہ مسٹر پارسن بھی اسی فیچویشن میں جبکہ وہ ایک اچھی ویل گروم اسٹائل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو لوگ بلکل سیم حادثے میں سیم طرح کی تکلیف کا شکار ہوئے ہیں لیکن ایک نے اس کو اپنی مجہوری بنا کر اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لی جبکہ دوسرے نے اس تکلیف کو سمجھتے ہوئے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر طور پر زندگی گزارنے کی کوشش کی یعنی کبھی بھی آپ کسی کو نیچے کر کے کبھی بھی اپنی زندگی بہتر نہیں لہذا مشکل وقت میں آپ کو دوسری کی مدد کرنی شاہی تاکہ آگے جا کے آپ کے لئے آسانی اور بہتر ٹائم میسر آئے تو یہ سٹوری ہوتی ہے اس کی ایس تو لہذا یہ پانچ سٹوریز تھی ان پانچ سٹوریز سے آپ کے لئے کوئی بھی کوششن بن سکتا ہے میں سٹوریز خلاصہ کر کے سمری کر کے میں نے آپ کو سمجھا دیا اگر آپ اسی کو سمجھیں گے تو بار بار ایسی سے ریلیٹڈ کوششن پوچھتا ہے امید آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر اپنے فرنڈز میں شیئر کریں اللہ میں سپس کنید